خبر دیں آپ کو ایک ارب ڈالر کی قسط کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان کے دربیان مزاخرہ سے جاری ہیں آئی ایم ایف پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے مطالبے پر بزد ہے جبکہ پاکستان کی جانب سے پیٹرول کی قیمت مرحلہ وار بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے پاکستانی حکام نے مرحلہ وار پلین سے آئی ایم ایف کو آگا کر دیا آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے کہ تمام سبسیڈی فوری ختم کر کے عوام پر اتنا بوجھ ڈالنا ممکن نہیں غیر ضروری اخراجات میں کمی لانے کا پلین ہے آزا کیا کہ بجٹ سے بتالک اقدامات پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے مذاکرات کی حتمی دور میں امید ہے بہتری فیصلے سمجھ میں آئیں گے آئی ایم ایف سے مذاکرات پچیس مائی تک جاری رہیں گے جبکہ وزیر خزارہ حتمی باتشیت کے لیے چوبیس مائی کو جائیں گے کچھ بیگر خبریں بھی شامل کریں گی لیکن ایک پیس